ہیلو سٹوڈنٹس ان سے ہی آرٹی میٹس کلاس نائنٹھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم لوگ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پرشن کرمانک چار کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ دو پرشن کر چکے ہیں پہلا پرشن اور دوسرا پرشن ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے تو آج ہم کریں گے تیسرا پرشن اور اس میں ہمیں پرسار کرنا ہے اور سرب سمیقاؤں کا پریوک کرنا ہے جن بچوں نے پہلا پرشن اور دوسرا پرشن نہیں دیکھا ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن باکس میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو اس کی لنک مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کرتے ہیں پرشن کرمانک تین تو سب سے پہلے ہم نے پرشن کرمانک تین کو لکھ لیا اور حل کرتے سمائے بھی ہم اسے پورا فرسے لکھیں گے تو ہم نے ایک بار فرسے لکھ لیا اب اس کے بعد ہم اسے اے بی اور سی بتائیں گے تو پہلا پد ہوتا ہے اے دوسرا پد ہوتا ہے بی اور تیسرا پد ہوتا ہے سی اور اگر مائنس ہے تو وہ بھی ہم ساتھ میں لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے کیول پلس بالی سروسمی کا کو ہی یاد کیا ہوگا ہے تو پلس بالی سروسمی کا یعنی ایک سروسمی کا یاد کر کے ہم سبھی پرشنوں کو سولپ کریں گے اس لئے اگر کبھی سوال میں مائنس آئے تو وہ بھی آپ کو لکھنا ہے مائنس کا چند تو چلیے اب ہم اے بی سی جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پہلا پد اے ہو جائے گا تو بتائیے اے کامان کتنا ہوگا اے کامان ہوگا مائنس ٹو ایکس بی کامان کتنا ہوگا بی کامان تین بائی اور سی کامان دو جیٹ تو یہ ہو گیا اے بی سی آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہو مانا اگر آپ کو لکھنا ہے کیونکہ آپ یہ مان نہیں رہے ہو تو مانا بھی لکھ سکتے ہو اب سروسمی کا لگائیں گے تو یہاں پہ ہیڈنگ ڈالیں گے سروسمی کا اور سروسمی کا ہوتی ہے اے پلس بی پلس سی کا ہول سکیر برابر اے سکیر پلس بی سکیر پلس سی سکیر ٹو اے بی دھن ٹو بی سی دھن ٹو سی اے تو اس طریقے سے یہ سروسمی کا ہوتی ہے اب اس سروسمی کا ہمیں اے بی سی کے مان رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اے کامان کتنا ہے مائنس ٹو ایکس تو اب ہم مان رکھتے ہیں تو دیکھیں بتائیے اے کامان کتنا ہے مائنس ٹو ایکس پلس بی کامان کتنا ہے تین بائی پلس سی کا مان کتنا ہے دو جیٹ اور پھر برگ لگا ہے تو برگ لگا دیں گے برابر اے کا مان اے برگ ہے نا تو اے کا مان تو کتنا ہے مائنس ٹو ایکس تو اے کی جگہ پر مائنس دو ایکس برگ ہے تو برگ لگا دیا دھن بی کا مان بتائیے کتنا ہے بی کا مان تین بائی ہے تو بی کی جگہ پر کتنا رکھو گے تین بائی اور برگ ہے تو برگ لگا دیا پلس سی سی کا مان کتنا ہے دو جیٹ پلس دو اے بی تو پہلے دو پھر اے کامان مائنس ٹو ایکس اور پھر انٹو میں بی کامان بی کامان کتنا ہے تین بائی تو یہاں پہ تین بائی دو اے بی ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں اسی میں دو بی سی اور دو سی اے تو نیچے لکھ لیتے ہیں دو بی سی تو دو بی کامان کتنا ہے تین بائی تو یہاں پہ بی کامان تین بائی اور سی کامان کتنا ہے سی کامان ہے دو جٹ تو یہاں پہ دو جیٹ پلس دو سی اے دو سی کا مان کتنا ہے دو جیٹ اور اے کا مان کتنا ہے مائنس دو ایکس تو مائنس دو ایکس کر دیا اس طریقے سے ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں اب یہ آپ کو لکھنا ہے تو چاہے لکھیں اور نہیں لکھنا ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہی ہمیں حل گیات کرنا ہے تو اس کو کریں گے مائنس دو ایکس کا برگ ہے تو اسے رف میں کریں گے تو یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں مائنس دو ایکس کا برگ ہے تو مائنس دو ایکس گڑے تو مائنس دو ایکس ہوگا لیکن مائنس مائنس کا پلس کر لیں گے سنکھیا کا سنکھیا میں کریں گے تو دو دونی چار اور ایکس کا ایکس میں ہوگا تو ایکس سکیر تو دیکھئے پلس ہو جائے گا یہ تو کیا ہوگا چار ایکس برگ تین بائی برگ ہے تو اس کا ہو جائے گا نو بائی برگ تیتر کا نو ہو جائے گا کیونکہ اور اس کا ہو جائے گا دو دونی چار جیڈ برگ اب تو سمپل ہے آپ پہ بننے لگا ہوگا اب اس کے بعد دیکھئے پہلے اگر مائنس ہے تو پہلے تین پد ہیں ایک دو اور تین تینوں کا گناہ ہونا ہے تو پہلے چنوں کا کریں گے پلس مائنس کا کیا ہو جائے گا مائنس یہاں پہ پلس مائنس کا کیا ہوگا پلس مائنس کا مائنس اب کریں گے سنکھا کا سنکھا میں دو دونی چار پھر کریں گے ایکس کا بائی میں تو کتنا ہوگا ایکس س بائی اس کے بعد پلس اب دیکھئے یہاں پہ ماینس تو ہے نہیں اب سنکھیا کا سنکھیا میں کرنا ہے تین دونی ch씨 اور چھ دونی بارہ تو بارہ ہے بائی جٹ یہاں پہ دیکھئے ماینس ہے تو پہلے چنھو کا ہوگا تو پلس ماینس کا کیا ہوگا مائنس سنکھیا کا سنکھیا میں کرئیے دو دونی چار اور چار دونی آٹ تو آٹھ جہڑ ایکس یہ ہو جائے گا اب اس کے بعد یہی انسر آ جائے گا کیونکہ اس کے آگے سالب نہیں ہوگا کوئی بھی پد ریپیٹ نہیں ہوتا ایکس ورگ والا اور ہے نہیں بائی ورگ والا بھی نہیں ہے جہڑ ورگ والا بھی نہیں ہے نہ ہی ایکس بائی ہے نہ بائی جہڑ اور نہ جہڑ ایکس تو جیسے ہی آپ گناہ کرتے ہو تو سیدھا اس کا انسر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ چوتھا کوششن کریں گے تو چوتھا کوششن ہے تین اے مائنس سات بھی مائنس سی کا ہو لیس کیا تو سب سے پہلے سے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد پہلا پدھ ہم اے مانیں گے تو اے برابر کتنا آئے گا تین اے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو مانا تو اے برابر تین اے بی برابر آئے گا مائنس سات بھی دیکھیں جب بھی مائنس چننوں تو مائنس کو بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کانسر سہی آئے اور سی کا مان مائنس سی کیونکہ ہم لوگ کیبل پلس بالی سرب سمی کا ہی لگا رہے ہیں مائنس کا مان لکھتے ہیں یہاں پہ اب سرب سمی کا جو ہوتی اس کو لکھ لیتے ہیں تو سرب سمی کا ہم نے لکھ لی اس کے بعد ہم اے بی اور سی کے مان رکھیں گے تو یہاں سے رکھ دیتے ہیں اے کا مان تین اے بی کا مان مائنس سات بھی اور سی کا مان مائنس سی اور برگ لگا ہے تو برگ یہاں پہ اے کا مان کتنا ہے تین اے تو تین اے کا برگ ہو جائے گا برگ پلس سی کا معنی کتنا ہے مائنس سی تو سی کی جگہ پر مائنس سی کا برگ پلس دو اے بی تو دو اے کا معنی ہے تین اے اور بی کا معنی ہے مائنس سات بی دو اے بی ہو گیا پلس دو بی سی تو پلس دو بی کا معنی کتنا ہے مائنس سات بی اور سی کا معنی کتنا ہے مائنس سی تو یہ رکھ دیا پلس دو سی یہ تو دو سی کا معنی کتنا ہے मائنس c اور a کا مان کتنا ہے 3a تو 2c یہ اس طریقے سے ہم نے لکھی دیا اب اس کا کریں گے ہم حل تو اتیتر کا 9a برگ ہو جائے گا یہ اور یہاں پہ سات ستیعہ 9ا मائنس मائنس کا تو پہلے پلس بنے گا کیونکہ یہاں پہ برگ ہے اور سات ستیعہ 49 49 49 برگ ہو جائے گا یہ اور मائنس مائنس کا یہ بھی پلس بن جائے گا تو پلس کا سی برگ ہوگا اور یہ یہاں پہ دیکھئے پلس مائنس ہے تو پہلے چنوں کا ہوگا تو مائنس پلس کا مائنس اور ساتھی آئکیس اور اکیس دونی بیالیس تو بیالیس اور اے بی آئے گا بیالیس اے بی یہاں پہ دیکھئے مائنس مائنس کا پلس ہوگا لیکن پلس پلس کا پھر پلس ہی ہوگا تو یہاں پہ پلس لگا کے سنکھا کا کریں گے سات دونی چودہ بی سی تو یہاں پہ آ جائے گا چودہ بی سی اور مائنس پلس کا مائنس اور سنکھا کا سنکھا میں کریں گے تو تین دونی چھ چھ سی اے تو آئے گا چھ سی اے تو اس طریقے سے انسر آ جائے گا اب آپ سکرین سوٹ لے گا اور اسے ایک بار ابھیاز کر کے دیکھیں پیدا سونٹ تکیو جائے گا ہمیں ہمیں کہ